امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات اور شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے اور انہوں نے ایک روایت کے مطابق چار صحابی سے چار صحابی کا دیدار فرمایا اور ایک میں ہیں چھے ہیں ایک میں پندرہ ایک میں سولہ مختلف روایتیں ہیں لیکن اگر ہم کم کو ہی لے جنہوں نے چار سے صرف زیارت کی ہیں تب بھی ان کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے اور جب تابعی ہونا ثابت ہوتا ہے اور جب تابعی ہو گئے تو یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر القرون کا مرتبہ آتا فرما دیا بہترین زمانے میں رہنے والوں کا مرتبہ آتا فرما دیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام اس حد تک بڑھا ہوا تھا اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ ان کے استاذ جو ہوتے تھے جب کسی مسئلے میں فس جاتے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا ارخ فرمائے کرتے تھے